اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیئیت سے ہوں گے یمنا زیدی و وحاج علی کا ڈراما تیرے بن اس وقت مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے اب باقی سارے ڈراموں سے اس موجودہ دور میں بہت بڑے مارجن سے آگے ہے اور نہ صرف اس دور کے ڈراموں کو بلکہ ماضی کے بھی تمام ڈراموں کو اس وقت اپنی ویورشپ کے اعتبار سے اور ریٹنگز کے اعتبار سے شکست دے چکا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جو سب سے مشہور ڈراما پاکستان کا سب سے پاپولر ڈراما جو گزرا وہ آج سے تین سال پہلے میرے پاس تم ہو جب ریلیز ہوا تو اس کو بہت لوگوں نے پسند کیا اور سٹوڑی تھوڑی کانٹروورشل تھی کچھ لوگوں نے ناپسند بھی کیا لیکن ظاہر ہے جب کوئی چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے تو وہ بھی بہت مقبول ہو جاتی ہے تو اس ڈرامے کی ویورشپ اور اس ڈرامے کی ریٹنگز اس وقت نمبر ون پہ تھیں اور پاپولاریٹی کا یہ عالم تھا کہ آخری اپیسوڈ جب ائر ہوئی ہے تو وہ ٹی وی پر آنے سے پہلے اس کو سینما میں ریلیز کیا گیا پاکستان میں عام طور پر ڈرامے سینما میں ریلیز ہوتے نہیں ہیں لیکن آپ سوچیں کہ ایک بلوگ بسٹر مووی جتنا وہ ہٹ ہو چکا تھا سینما میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو جا کر دیکھا تو اس اعتبار سے وہ اس وقت ڈراما تیرے بین ابھی صرف اس اعتبار سے اس سے پیچھا رہ گیا کہ یہ بھی سینما میں ریلیز نہیں ہوگا باقی تمام جو ریکارڈ ہیں میرے پاس تم ہو کے وہ توڑ چکا ہے تیرے بین وہ آپ ost کی ویورشپ اور اس کے ویوز کے اعتبار سے آپ لے لیں چونکہ ost یعنی official soundtrack جو تھا وہ میرے پاس تم ہو کا بھی بہت مشہور ہوا تھا وہ تیرے بین کا بھی بہت مشہور ہوا اور نہ صرف مشہور ہوا بلکہ popular بھی اس وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے اور پھر digital میڈیا پر جو ویوز آتے تھے میرے پاس تم ہو کے وہ اس کی لاسٹ اپیسوڈ کی دو حصوں میں ائر ہوئی تھی بہت بڑی تھی تو وہ 16-17 ملین ویوز اس وقت اس نے حاصل کی جو کہ اچھے خاصے اس وقت کے اعتبار سے تھے لیکن آج جب تیرے بین کی کوئی بھی اپیسوڈ ائر ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اپلوڈ ہونے کے بعد وہ 40-45-35 ملین ویوز کو بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتی ہے اور پھر اپنے لائف ٹائم میں وہ ویوز بڑھتے رہتے ہیں اور وہ پھر 50-60 ملین بھی کراس کر جاتے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ تیرے بین سے پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے صرف انڈیا میں نہیں بلکہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش سے بھی لوگ بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے بھی لوگ بہت پیار اور محبت دے رہے ہوتے ہیں اور اس ڈرامے کی پسندیدگی کا بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر باقی بھی تمام ممالک میں جہاں جہاں آپ پاکستانی رہتے ہیں یا بنگلہ دیشی رہتے ہیں یا انڈینز رہتے ہیں وہ اس ڈرامے کو بہت پسند کر رہے ہیں ایک ڈفرنٹ تھوڑی سی فیل اس ڈرامے میں ہے ایک جو رومنٹک اینگل ہے اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز سے پیش کیا گیا ہے اور میرے پاس تم ہو کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے ویوز کے اعتبار سے اور جو ریٹنگز اس وقت یہ حاصل کر رہا ہے اس کے اعتبار سے بلکل بلکل پیچھے چھوڑ چکا ہے اور وہ اپنے وقتوں کا ایک بہت بڑا ہٹ ڈراما تھا بہت ہیوڈ سٹار کاسٹ کے ساتھ اور یہ اپنے وقتوں کا اس وقت بہت ایک زبردست ڈراما ہے اور اس سٹار کاسٹ کو جو کہ اس ڈرامے کی ہے اس کو بہت ہیوڈ اس ڈرامے نے بنا دیا ہے پہلے سے بھی سٹیبل ایکٹرز تھے یہ لوگ جبھی اتنے بڑے اتنی یونیک سٹوری کا اور اتنا ایک ہیوی بجٹ کا ڈراما وہاں جلی اور امنا زہدی کو مین لیڈ کے طور پر اس میں لیا گیا لیکن اس ڈرامے کے بعد جو اب ان کا اس وقت سٹارڈم ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اب لوگ ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہی کپل یہی پیر ان کو کسی فلم میں بھی کام کرتا ہوا نظر ہے اور ابھی ریومرز بھی اس حوالے سے بہت ساری ہیں ابھی ان کی کنفرمیشن ہونا باقی ہے اور اگر وہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو اسی سال نہیں تو اگلے سال کے سٹارٹ میں آپ کو میرا باومر تسیم کسی فلم میں بھی کام کرتے دکھائی دیں گے تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو کہ میرے پاس تمہو کے ڈجیٹل میڈیا کے ویوز اور جو اس کی ٹی آرپیز تھیں اس وقت جو اس کی ٹی آرپیز آتی تھیں وہ ٹین پوائنٹ سمتھن ٹین پوائنٹ سیون ٹین پوائنٹ ایٹ ٹین پوائنٹ سمتھن ٹین تک بھی وہ گئی ہیں لیکن اس وقت جو تیرے بین کی ٹی آرپی کا لیول ہے وہ سکسٹین این ہاف ایٹین این ہاف اور کہیں کہیں ٹونٹی کو بھی اس نے کروس کیا ہے جو کہ اس وقت ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ناقابل یقین اور بہت ہی بہت بڑی بات ہے تو اپنی مقبولیت کے اعتبار سے روز بھر روز جیسے ایسے اچھا اپیسوڈ وائز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ میرے پاس تم ہو کی صرف تیس کس تھی ٹونٹی تھری اپیسوڈ تھیں اس کی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا اور ظاہر ہے اس کا مطلب کہ وہ تقریباً ساڑھے پانچ سے چھ ماہ وہ ڈراما چلا ابھی یہاں تیرہ ہفتے اس کے ہو چکے ہیں میرے پاس تیرے بین کے اور تیرے بین کی 26 اپیسوڈز آلیڈی ائر ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اس کے جب نیکس اپیسوڈز کے ٹیزرز آتے ہیں تو اس کو دیکھ کرے لگتا ہے کہ ابھی بھی اسٹوری میں آگے کافی کچھ ہونا باقی ہے بھی یہ اسٹوری آگے چلے گی اور ہو سکتا ہے کہ 50 کے اراؤنڈ اس کے اپیسوڈز ہو یا 40 پلس اپیسوڈز میں یہ اینڈ ہو جائے تو اپیسوڈز کے اعتبار سے بھی یہ پیشے چھوڑ چکا ہے میرے پاس تم ہو اور جیسے اپیسوڈز آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے اس کے ویوز یوٹیوب پر اور پھر آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ ہر وقت یہ کر رہا ہوتا ہے میرے پاس تم ہو اس وقت ٹویٹر پر اس نے ٹرینڈ کیا تھا چند ہفتوں کے لیے خاص طور پر اس کی لاسٹ اپیسوڈ کے بعد جب لوگوں نے اس کا اینڈ دیکھا بہت سارے لوگ کو وہ اینڈ پسند آیا تھا بہت سارے لوگ کو وہ اس کا کلائمکس پسند نہیں آیا تھا تو اس وقت وہ ٹرینڈنگ میں آیا تھا لیکن اپنی ریلیز سے پہلے اپنے آنیار ہونے سے پہلے میرے پاس تم ہو ڈے ون سے اور آج 26 قسطے آنیار ہونے تک اور ابھی 27 میں کس جبانی ہے تو مستقل ٹرینڈنگ میں رہتا ہے چار پانچ ٹرینڈز کے ڈرامے کے اور کاسٹ کے ناموں کے اعتبار سے اور پھر ان کے کیریکٹرز کے اعتبار سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بھی یہ کوئی کم مقبولیت نہیں ہے یا یہ کوئی کم اچیومنٹ نہیں ہے اس وقت میں کسی ڈرامے کی جبکہ کوئی اور ڈراما اس وقت ٹرینڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو رمضان کے ڈراموں کی کیا پرفارمنس ہے جو کہ تین چار سپیشل ڈرامے شروع کیے گئے تھے کس حد تک لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا اور کون کون سا ڈراما اس میں بری طرح فیل ہو چکا یہ آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروں گا چینل پڑھنیے تو چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پرس کرنے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ